نمشکال دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں toll-like receptors کے بارے میں toll-like receptors کیا ہوتے ہیں کیا ان کا function رہتا ہے یہ ساری باتیں ہم جانیں گے الگ-الگ toll-like receptors کے بارے میں جانیں گے TLR1, 27, 28, 9 ان سبی کے بارے میں ہم جانیں گے یہ کیا ہوتے ہیں کون کون سے antigens وہ یہ detect کرتے ہیں اور وہ particle antigens بکٹیریے کے ہوتے ہیں فنجائے کے کون کون سے ہوتے ہیں وائرس کے کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو toll-like receptor کے بارے میں ایک regress information دے گا اور آپ کی جانکاری toll-like receptor کے بارے میں بڑھے گی تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جب بھی toll-like receptor کے بات آتی ہے immune system کے بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو role کسی بھی organism can'tigen کو detection کا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں toll-like receptors یعنی یہ وہ receptor ہوتے ہیں جو الگ-الگ organisms کے ligand کو detect کرتے ہیں toll-like receptor کے جب ہم بات کریں گے نام میں ہی toll word use اور toll ہم highway پہ use کرتے ہیں especially جب گاڑیوں کو check کرنا ہوتا ہے کہ اس area میں آپ کو ایک toll دینا پڑے گا اسی طرح سے یہ toll-like receptor ہمارے باڈی میں کام کرتے ہیں یہ checking system ہوتے ہیں اور دیکھیں ان کا structure جو ہے اس طرح سے کچھ رہتا ہے three types of region رہیں گے اس میں جو ایک membrane میں region رہے گا جو کہ آپ green color میں دیکھ رہے ہوں گے یہ membrane بنانے کی کوشش کر رہا ہوں گے اور یہ جو region ہے یہ membrane میں embedded ہے تو اس کو ہم membrane region بھی کہہ سکتے ہیں یا trans membrane region بھی کہہ سکتے ہیں outer region extracellular ہو گیا اور inner cytoplasmic region آ جاتا ہے تو یہ typical structure رہتا ہے اور hook shape structure رہتا ہے dimerization بہت important رہتا ہے اگر آپ نے میرے پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں presentations نہیں دیکھیں ہیں تو آپ پلیز ان کو دیکھیں detail میں طول ہے کہ structure کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں ان کے function کے بارے میں بات کر چکا ہوں یہاں پہ ایک snap shot دوں گا میں تو الگ الگ organisms کے case میں الگ الگ antigens رہتے ہیں اور antigens وہ detect ہوتے ہیں via these toll-like receptors تو bacterial antigens رہیں گے viral antigens رہیں گے اور fungal antigens بھی آپ کے پاس رہ سکتے ہیں اب کون کون سے سے molecules ہوتے ہیں جو toll-like receptors کے ساتھ interact کرتے ہیں اور specific toll-like receptor ہوتے ہیں specific molecules کے لئے اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے organism ہیں بہت سارے ان کے antigens ہیں تو obviously toll-like receptor الگ الگ antigens detect کر سکتے ہیں تاکہ جو total toll-like receptor ہماری باڈی میں ہے ان سے سارا cover ہو سکے اب receptor کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان کے ligens کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس الگ الگ toll-like receptors آتے ہیں ان کو نام دیا گیا ہے 1,2,3,4,5,6,7 depending upon their discovery تو سب سے پہلے toll-like receptor 1 کی بات کرتے ہیں یہ آپ کا lipopeptides جو ہمارے بیکٹیریا کے case میں membrane میں present رہتے ہیں ان کو detect کرتے ہیں اور soluble factors بھی یہ detect کرتے ہیں یہ تو toll-like receptor 1 کے بات ہوگی سیکنڈ تو TLR2 کے case میں آپ پاس lipopeptides again اور fungus کے case میں zymocen آ جاتا ہے اور third necrotic cells بھی یہ detect کرتے ہیں تو سب سے پہلے lipopeptides آپ کو یاد رکھنا ہوگا second zymocen یا fungus کا important component ہو گیا اور third necrotic cells means اگر بیکٹیریا آتا ہے اس کا lipopeptide جو ہے TLR1 2 سے detect ہوگا fungus کا zymocen سے detect ہوگا and then necrotic cell اگر کوش cell ہے جو dead ہو جک ہماری باڈی میں ان کو بھی radicate کرنا ہے تو اس کی detection کے لیے بھی toll-like receptor 2 کام آتا ہے TLR3 viruses کی case میں تو یہ important جو ہے question بھی آ جاتا ہے کی which toll-like receptor can detect double-strand RNA molecule تو وہ toll-like receptor 3 ہے TLR4 is بہت typical ہے جو ki LPS lipopoly secret of gram negative bacteria کا detect کرتا ہے اس کو endotoxin بھی کھا جاتا ہے LPS کو endotoxin detecting toll-like receptor is TLR4 یہ ساری سیزے بہت ضروری ہیں کیونکہ ہماری body کو یہ organisms ان کے پار جو detect کرنے اور TLR4 جو ہے fungal mans کو detect کرتا ہے heat shock protein کو بھی literature میں known ہے کہ ان کو detect کرتا TLR5 بہت typical ہے flagellin which is the part of motile bacteria جو bacteria move ہو سکتے ہیں ان کا flagellin ہوتا ہے اس میں protein رہتی ہے flagellin اس کو detect کرتے TLR7 اسے پہلے 6 lipopeptides and xymocin یہ اگر آپ نے دھیان دیا ہے تو آپ دیکھیں TLR2 کی طرح کام کرتا ہے اور یہ دونوں آپس میں کارڈینیشن میں کام کرتے TLR7 آپ single standard RNA molecule تو اگر question آتا ہے single standard کے لئے تو TLR7 double standard کے case میں آپ کے پاس TLR3 بہت important point ہے then you have TLR8 8 جو ہے آپ single standard RNA بھی detect کرتا اور specific molecules رہتے ہیں unique molecules رہتے ہیں ان کو بھی detect کرتا ہے جیسے میں آپ یہ لکھ رہا ہوں next TLR9 TLR9 آپ un-methyl DNA کو detect کرتا ہے اس کو cpg DNA بھی کہتے اور یہ بہت important role play کرتا آپ immune system detection میں تو یہ سارے receptor ہم ایک بات آپ جان لیجئے کہ اگر immune system especially native immunity کے بارے میں جان چاہتے ہیں تو آپ کو toll like receptor کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے کون کون سے یہ molecules ہوتے ہیں کیا ان کے اندیجنس رہتے ہیں یہ بہت important question آجاتا ہے competitive exam میں اور ویسے بھی directly اس question کو پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو snapshot ایک پھر سے بتات ہوں tlr1 lipopeptide soluble factor tlr2 lipopeptide zymocene and necrotic cell tlr3 vitices double standard dna tlr4 lps tlr5 legeline tlr6 lipopeptides tlr7 single standard rna molecule tlr8 single standard rna molecule tlr9 tlr9 unmethylated dna تو یہ آپ کو یاد رکھنے ان کے structure کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں ان کو بھی آپ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر لگا ہے تو اسی